رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کیلئے ایک بات کہی ہے کہ آدم حضرت آدم جو جدہ امجد ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے کہے زمین سے لے کے آسمان تک جتنے خزانے ہیں مجھے عطا کر دو اور اللہ عطا کر دو آدم کا دوسرا بیٹا ہے یہی مانگے تیسرا بیٹا ہے حدیث کے الفاظ ہے کمی بھی نہ کرے وہی مانگ کرے کہ اللہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی نعمتیں جتنے حضانے نادل کی ہیں سب اکیلے مجھ کو دے دے اللہ اس کو بھی دے دے اور قیامت تک ابھی زمین کے پر ساتھ عرب سے دائد انسان ہیں قیامت تک کتنے آنے ہیں اور کتنے آ چکے ہیں عرب ہا عرب لوگ آ چکے ہیں عرب ہا عرب لوگ آنے ہیں اللہ جانتا ہے یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں آ کے کیا مانگیں زمین و آسمان کے حضانے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا چلا جائے یہ ساری بات سمجھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اپنے رب کو کیا سمجھا یہ سب آدم کے بیٹوں کو زمین اور آسمان کے سارے خضانے دینے کے بعد تمہارے رب کے خضانوں میں اتنی قمی واقعہ نہیں ہوتی جو مثال دی ہے سبحان اللہ اتنی قمی واقعہ نہیں ہوتی کہ تم سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ اس کے اندر سوئی کو ڈبو سوئی کو اٹھاؤ اس کے ساتھ ایک بریق سا قطرہ ساتھ سوئی کے چپک جاتا ہے اس ایک قطرے نے اس عظیم الشان سمندر میں جتنی قمی کی ہے کچھ کی ہے تمہارے رب کے خضانوں میں اتنی بھی قمی واقعہ نہیں ہوتی پھر کس سے مانگتے ہو پھر کس در کی ٹھوکریں کھاتے ہو تمہارا رب تو پوری اولاد آدم کو دنیا جہان کے خضانے دے کر بھی خضانوں سے محروم نہیں ہے تمہارے مانگنے میں کمی ہے اللہ کی قسم میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے ہم نے دعا کو عبادت سمجھا ہی نہیں ہم نے دعا اپنے رب سے کی نہیں